شہدہ ملت جعفریوں کی بلندی درجات کے لئے صدر اسلام سے آج تک رہ محبت ولایت میں جان دینے والوں کے لئے بالخصوص ممہد بانیاں لرسول دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فتح پڑھنے والا نہیں رہا اپنے اپنے مرہومین کو یاد کرتے ہوئے اور بلاخص اس اشرہ مجالس کے بانیاں ان کے مرہومین کی بلندی درجات کے لئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص تلاوت فرمات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدن الصراط المستقین سورہ اللذین نعمت علیہم غیر المغزوب علیہم ملالظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اوفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم اطابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علاق لشین قدیر وانتا بالجابت حق جدیر کریم حالک بحق محمد و علم محمد علیہ السلام اس صفحہ ازا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جتنے ازا دوران امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہیں تشریف لانے والے ہیں میرا اللہ سب کی حجات کو پورا فرما میرا مال خالق پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص ازا دوران امام حسین علیہ السلام کی مال جان عزت عبر و ناموس کی حفاظت فرما کریم اللہ جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کامل آجل عطا فرما جو بے اولاد ہیں میرا مولا انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما جنہیں اولاد دی ہے تربیت کی توفیق عطا فرما پاک پور دیوار جو بے گناہ قید ہیں انہیں رہیت عطا فرما میرا اللہ بہت سارے مومنین اور علماء اکرام بے گناہ قید ہیں میرا مالک انہیں رہیت عطا فرما برادر اشتیاق آزمی صاحب کو برہیت عطا فرما ایک برادر عزیز پردیس میں یورپ میں گرفت آرہے میرا اللہ انہیں برہیت عطا فرما پاک پر دیگار بحق محمد وعالم محمد ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے نوکروں میں سے قرار دے کریم مالک ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے خدمت گزاروں میں سے قرار دے ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے اور انہیں معاشرے میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرما علماء اللہ مراجی اسلام کی زندگی دراز فرما حادمان مذہب ملت کی توفیقات میں زافہ فرما مارفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما کریم اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو مولا علی کا بہترین شیعہ اور امام حسین علیہ السلام کا بہترین عزادار بنا وارث زمانہ یوسف زہرہ کے ظہور میں تاجیل فرما مارفت کے ساتھ آقا کی زیارت نصیب فرما میرا مولا بحق محمد وعالم محمد تمام دعا کی التماس کرنے والوں کی دعاوں کو مستجاب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا فانکا انتا تواب الرحیم بجاہ محمد وآل طاہرین اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد صلوات سارے حجرات پڑھو بلند آباد سے سلوات پڑھنے سے منافقت دور ہوتی ہے سلوات بلند آباد سے پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سامن اگرامی روز جمعہ ہے اور روز جمعہ کے عامال میں سے ایک افضل ترین عمل محمد وآل محمد پر صلوات بھیجنا ہے بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ اللذی جالنا من المتمسقین محمد آیت علی بن ابی طالب وعلاده الماسومین الحمد للہ اللذی جالنا من الباقین علاو سید الشہداء مولاده وصحابه المظلومین السلاة والسلام والتہیت والاکرام علا رسولِه الكریم شفی المزنبین نیس الغریبین رحمت للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى لمجد بل قاسم محمد السلام والسلام والتہیت والاکرام علا آل طیبین الطاہرین المعصومین الممتجبین الممتخبین المزلومین وَلْعَنَةُ وَالْعَنَةُ الدَّاعِمَةُ وَعَلَى عَدَائِهِمْ مَلُونِينَ مِنْ يَوْمَ عَدَاوَتِهِمْ مِلَا قِعْمِ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعْدُ فَقَالَا سُلْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ عَوْزْبِ اللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُم صلوات سارے حضرات پڑھیں یا قریب آجائیں دوز یہ خالی جگہ چھوڑی آپ نے کہوں کیا خراب جگہ یا کوئی اور مسئلہ قریب آجائیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے ایک صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد اللہ بچوں کو سکون کروائیں یا ان کو پیچھے کر دیں یا کوئی بزرگ بیٹھے تو ان کو ذرا کنٹرول کرے ایک صلوات سارے پڑھیں بلند آواز سامینِ درامی قادر حضرینِ مجلس میں نے سورہِ مبارکِ مجادلہ کی ایک آیتِ مجیدہ کا چھوٹا سا حصہ ہے جو تلاوت کیا ہے یہ آیت اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے درجات خالق نے بلند کیا ہے جن لوگوں کو اللہ نے عزت و سربلندی عطا فرمائی عزت و عزمت سے سرفراز کیا ان لوگوں کا خالق اس آیت میں ذکر فرما رہا ہے اور یقیناً آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں اللہ نے جن کے درجات بلند فرمائے ہیں جاننا چاہتے ہیں نا ایک سلوات پڑھیں بلند آواز سے ارشادِ پروردگار ہے اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو تم میں سے سہبانِ ایمان ہیں اللہ مومنوں کے درجات بلند کرتا ہے اور اللہ ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے میرے مہترم سامین خالق کی نگاہ میں قرآنِ مجید میں انسان کی عزت و عظمت رفعت و بلندی کا میار دو چیزیں ہیں انسان مومن بھی ہو صحبِ علم بھی ہو مومن بھی ہو صحبِ علم بھی ہو جو بندہ مومن نہیں خالق کی نگاہ میں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں اور جس کے پاس علم نہیں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ایمان کے بعد انسان کی عزت و عظمت کا میار کیا ہے؟ علم انتہائی توجہ چاہوں گا دنیا میں دیاتی علاقہ ہے نا آپ میری تائید کریں گے لوگ جانور خرید کرتے ہیں گائے بھینس لوگوں نے جانوروں کے بھی قیمتی ہونے کے میار بنائے ہوئے ایسا ہے یا نہیں یہ خوبی ہو یہ صفت ہو سینگ ایسا ہو دم ایسی ہو پاؤں ایسے ہوں رنگ ایسا ہو یہ ساری چیزیں اس کی قیمت میں کاؤنٹ ہوتی ایسے ہے نا میرے دوستو معلوم ہوا کہ ساری بھینسیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں ساری گائیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں ساری بھیڑ بکریاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں میرے دوستو اگر جانوروں کی قیمتی ہونے کے میار ہیں آؤ آقا میر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کریں مولا آپ فرمائیں کیا انسان کی بھی قیمتی ہونے کا کوئی میار ہے جانوار ایک جیسے نہیں انسان سارے ایک جیسے ہوتے آقا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اکثر الناس قیمت اکثرهم علما و اقل الناس قیمت اقلهم علما علی مولا فرماتے ہیں ایمان کے بعد اس انسان کی قدر و قیمت سب سے زیادہ ہے جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہے اور اس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں جس کے پاس علم نہیں علم انسان کی عزت و عظمت و شرف کی دلیل اور الحمدللہ سننا الحمدللہ مذہب اہل بیت مقتب اہل بیت مقتب علم ہے مذہب اہل بیت مذہب علم ہے کیوں کہا میں نے میرا ساتھ دیجئے کیوں کہا میں نے کہ مذہب اہل بیت مذہب علم ہے اس لیے کہ دنیا کے کسی مذہب کا امام باکر العلوم نہیں ملے گا دنیا کے کسی مذہب کا امام باب مدینہ علم نہیں ملے گا اللہ نے ہمیں وہ امام اطاف فرمائے ہیں کوئی علوم نبیین کا باکر نظر آتا ہے کوئی شہر علم نبی کا باب نظر آتا ہے مقتب علم ہے مذہب اہل بیت اور میرے شیعہ سنوی بھائیو اللہ کی ذات جانتی ہے اور تاریخ گواہ ہے جیسے عالم حادی جیسے عالم رہنما اللہ نے قوم شیعہ کو عطا کیے ہیں کائنات میں کسی مذہب میں ایسے امام نہیں ہے کسی مذہب میں ایسے حادی اور ایسے رہنما نہیں ہے قدردان بیٹھو قدر کرنا دنیا میں آکے علم لینے والے اور ہیں اللہ کی طرف سے علم لے کے آنے والے اور دنیا میں آکے علم لینے والے اور ہیں اور اللہ کی طرف سے علم لے کے آنے والے اور ہیں میں انتہائی محترم سامین دو باتیں بڑے چیلنج سے کیا کرتا ہوں میرا یہ دعویٰ ہے ہمارے آئیمہ میں سے آئیمہ اہل بیت میں سے کسی امام معصوم کے بارے میں کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے کہ ہمارے کسی امام نے کبھی کسی غیر سے مسئلہ پوچھا ہو مرضی آپ کی بولو نہ بولو سنو ضرور کوئی ضعیف سے ضعیف روایت کہ کسی امام معصوم نے کبھی کسی غیر سے مسئلہ پوچھا ہو کوئی نہیں دکھا سکے گا ہم دکھاتے ہیں دنیا در بدر کی ٹھوکریں کھا کے آتی تھی علی کے دروازے کو کوئی کہتا تھا اقیلونی اقیلونی لستو بخیرکم وفیکم علی ابن ابی طالب کوئی کہتا تھا مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو مجھ سے کیا پوچھتے ہو جبکہ علی تمہارے درمیان موجود کوئی کہتا تھا لَوْلَ عَلِيٌّ لَحَلَقَ فُلَانْ عَلِي نَهُوتَي تو میں آج ہلاک ہو جاتا کوئی کہتا تھا لَا عَبْقَانِ اللَّهُ لِمُعْزَلَةٍ لَيْسَ لَهَا عَبُّ الْحَسَنِ اللَّهُ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کوئی مشکل آ جائے حل کرنے والا علی نہ ہو کسی امام معصوم نے کبھی کسی غیر سے مسئلہ نہیں پوچھا اور دوسری بات دوسرا چیلنج ہمارے آئیمان معصومین علیہم الصلاة والسلام میں سے کسی امام معصوم کے بارے میں کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے کہ ہمارے کسی امام نے ہمارے کسی امام سے مسئلہ پوچھا گیا ہو اور امام نے جواب کے لیے محلت مانگی ہو اللہ اکبر امام نے جواب کے لیے محلت مانگی امام جواب میں آجز آئے ہوں امام کا علم نقد ہے امام کا علم علم کے میدان میں بلکہ دنیا کے تمام صفات کمال و جمال جتنے بھی ہیں امام ہر صفت میں تمام اہل زمانہ سے افضل ہوتا ہے نہ کوئی علم میں مقابلہ کر سکتا ہے نہ کوئی علم میں مقابلہ کر سکتا ہے نہ کوئی شجاعت میں مقابلہ کر سکتا ہے نہ کوئی عبادت میں مقابلہ کر سکتا ہے نہ کوئی سخاوت میں مقابلہ کر سکتا ہے نہ کوئی تقویٰ و پرہزگاری میں مقابلہ کر سکتا ہے نہ کوئی معرفت میں ان کا ہمپلہ ہو سکتا ہے ہر صفتِ کمال میں امامِ معصوم تمام اہلِ زمانہ سے افضل ہوتی دوستو علم بہت بڑا شرف ہے وہ روایت تو آپ نے سنی مولا علیہ السلام کے پاس دس افراد آئے تھے اور دس نے ایک ہی سوال کیا اور جواب الگ الگ مانگا یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے یہ سوال سنونا آپ یا علی علم افضل ہے سوال سب کا ایک اور جواب الگ الگ مانگے پہلا یا علی علم افضل ہے یا مال میں نے مولا علی نے فرمایا علم افضل ہے دلیل کیا ہے میرے آقا نے فرمایا علم انبیاء کی مراس ہے مال فیرونوں کی مراس علم نبیوں کی مراس اور مال فراعنہ کی مراس دوسرا ہے یا علی علم افضل یا مال مولا نے فرمایا علم افضل ہے مولا دلیل کیا ہے فرمایا مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے علم خرچ کرنے سے بڑھتا چلا جائے اگلا یا لی علم افضل ہے یا مال فرمایا علم افضل ہے مولا دلیل کیا ہے فرمایا مال چُرائے جا سکتا ہے علم چُرائے نہیں جا سکتا اگلا یا لی علم افضل ہے یا مال فرمایا علم افضل ہے دلیل کیا ہے فرمایا مال کی تم حفاظت کرتے ہو علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اگلا یا لی علم افضل ہے یا مال فرمایا علم افضل ہے دلیل کیا ہے فرمایا مال بے وفا ہے علم وفادار ہے مال جیب سے نکلتا ہے تو فیدہ دیتا ہے علم تمہارے پاس رہتے ہوئے تمہیں فیدہ دے تو دو چار ہو مولا امیر جواب دیتے چلے گئے مولا نے فرمایا تم تو دس افراد ہو ہاں تم دس ہزار بھی ہو نا ہر بندہ علم کی فضیلت پر نئی دلیل مانگے علی ہر سائل کے جواب میں علم کی فضیلت پر نئی دلیل ذکر کرتا ہے علم نور ہے علم روشنی ہے سرکار دو عالم نے فرمایا تھا خیر الدنیا والآخرت معل علم دنیا اور آخرت کی بھلائی علم کے ساتھ علی مولا کہا کیا خوبصورت جملہ ہاں یہ جملہ آپ نے سنا لطھ لیجئے گا یہ دس دلیلیں جو تھی وہ تو اپنے مقام پر نحج البلاغا میں دوستو ایک ایسا جملہ ہے علی مولا کا میں جب بھی پڑھتا ہوں یقین کیجئے مجھے اتنا سرور آتا ہے اتنا لطف آتا ہے قیف اور مستی چھا جاتی ہے مولا کے اس جملے میں اور میں اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کھیوے والی میں اور اطراف سے آئے ہوئے علم دوست احباب مومنین کتنا لطف لیتے ہیں مولا علی کے اس جملے کا جناب امیر المومنین نحج البلاغا میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ علی مولا فرماتے ہیں اگر علم کی فضیلت پر کوئی دلیل نہ ہو علم کی عظمت کے لیے اتنی ساری بات کافی ہے جاہل کو بھی عالم کہ دو تو خوش ہو جاتا ہے علم کی فضیلت پر اتنی دلیل کافی ہے کہ جاہل کو بھی عالم کہ دو تو خوش ہو جاتا ہے اب جیسے مولان صاحب مجھے کہتا تھا علامہ اخلاق شرازی تو مجھے تو پدا میں علامہ نہیں ہے علامہ کوئی معمولی بات ہے علامہ کا مطلب ہے بہت بڑے علم والا ہماری تو مجھولات زیادہ ہیں معلومات تو بہت تھوڑی ہم تو طالب علم ہیں مکتب اہل بیت کے ایک حدیث میں آقا نے فرمایا حدیث معصوم ہے نحن العلماء وشیتنا متعلمون آقا فرماتے ہیں عالم ہم ہیں ہمارے شیعہ طالب علم ہیں طالب علم ہیں لیکن علامہ انہوں نے کہا مجھے تکلیف نہیں ہوئی مجھے تو خوش ہی ہو مجھے علامہ دنیا کہتی ہے اس لیے مولا علی فرما آپ کو بھی کوئی کہہ دے جی بڑا علم ہے لوگ ان کے پاس تو آپ نراز ہوں گے یا خوش بولو مولا علی فرما رہے ہیں علم کی نسبت سے کوئی نراز نہیں ہوتا علم شیعہ ایسی ہے علم جس جاہل کی طرف بھی نسبت دے دی جائے علم کی تو وہ جاہل بھی خوش ہوتا ہے اور اگلا جملہ سنیے لطف لینا فرمایا وَقَفَابِلْجَحْلِزَمَّنْ اَنْيَبْرَأَ مِنْهُمَنْهُمَنْهُمَنْهُوَفِّهِهِ آقا فرماتے ہیں جہالت کی مزمت پر کوئی دلیل نہ ہو جہالت کی مزمت کے لیے اتنی ساری بات کافی ہے جاہل کو بھی جاہل کہ دو تو نراز ہو جاتا ایسا ہے یا نہیں جاہل کو بھی کسی کو کہ دو تو جاہل ہے وہ کہے گا تو بڑا عالم ہے ایسا ہے نا یعنی جہالت اتنی بریش ہے کہ جاہل بھی نہیں چاہتا کہ جہالت کو کوئی میری طرف منصوب کرے یہ علم کا شرف ہے یہ علم کی عظمت ہے اور میرے محترم سامین امیر المومنین علیہ السلام وہ ایک جملہ معروف سنا آپ نے علم کا ایک قطرہ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر پر بھاری ہے ایک قطرہ علم جہالت کے سمندر پر بھاری علم نور ہے علم عظمت ہے علم عزت ہے علم شرف ہے علم دولت ہے لیکن نہجر بلاغہ میں ایک اتنی خوبصورت تعبیر ہے مولا علیہ السلام کی انسان جھوم اٹھتا ہے مولا امیر فرماتے ہیں العلم حیات والجہل ممات علم زندگی ہے جہالت موت علم زندگی ہے جہالت او میرے محترم سامین ہمارے تمہارے نزدیک زندگی اور موت کا میزان الگ ہے علی مولا کی نگاہ میں زندگی اور موت کا میزان الگ ہے ہم کسے زندہ سمجھتے ہیں جس کی نبض چل رہی ہو ہم کسے زندہ سمجھتے ہیں جس کا دل دھڑک رہا ہو ہم کسے زندہ سمجھتے ہیں جس کے سانس کا سلسلہ جاری ہو نبض رک گئی دل کی دھڑکن فاموش ہو گئی سلسلہ سانس منقطع ہو گیا ہم نے کہا یہ مر گیا او آقا کی بارگاہ میں لے چلوں مولا سے پوچھتے ہیں آقا آپ کی نگاہ میں زندہ کون ہے اور مردہ کون تو علی مولا ارشاد فرماتے ہیں الناس موتا وآہل العلم احیاؤ علی فرماتے ہیں میری نگاہ میں سب لوگ مردہ ہیں کوئی زندہ ہے تو صحب علم زندہ ہے مولا امیر المومنین کا جملہ علی مولا فرماتے ہیں عالم مر بھی جائے تو مردہ نہ سمجھو وہ زندہ ہے اور جاہل زندگی کے باوجود زندہ نہ سمجھو وہ چلتی پھرتی لاش ہے وہ زندہ نہیں علم زندگی ہے اور یاد رکھیں بسانوں کی انفرادی حیات بھی علم سے وابستہ ہے اجتماعی حیات بھی علم سے وابستہ ہے وہ لوگ زندہ ہیں جن کے پاس علم ہے وہ قوم زندہ ہیں جن کے پاس علم ہے الحمدللہ ایک فرد متوجہ بیٹھا مجھے بھی عرض کرتے ہوئے لطفہ رہا ہے مولا امیر نے فرمایا اصل زندگی علم ہے لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں ایک خوبصورت سوال ہے کہ اگر لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں تو علم کن کی وجہ سے زندہ ہے لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں علم کن کی وجہ سے زندہ ہے اس سوال کا جواب آقا امیر المومنین اللہ السلام نے نحج البلاغہ میں عطا کیا ہے اور مولا امیر نے عظمت آل محمد پر ایک خطبہ ہے امیر المومنین اللہ السلام کا اور اس خطبے میں آل رسول کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا ہم عیش العلم و موت الجہل فرمایا لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں علم آل محمد کی وجہ سے زندہ ہے ہم عیش العلم یہ جملے ہیں ہم عیش العلم و موت الجہل مولا امیر فرما رہے ہیں آل محمد ہیں جو علم کی زندگی ہیں جہالت کی موت علم کی زندگی ہیں مولا علی کے شیعہ تشریف فرما ہو میرے آقا سے کسی نے پوچھا انسان کا سب سے بڑا دوست فرمایا علم اور انسان کا سب سے بڑا دشمن فرمایا جہالت علم سے بڑھ کے انسان کا دوست کوئی نہیں جہالت سے بڑھ کے انسان کا دشمن کوئی نہیں مولا امیر سے کسی نے پوچھا یا علی اگر آپ کے سارے دشمن آپ کے سامنے اکٹھے کر دیں تو سب سے پہلے کس دشمن کو ختم کریں گے فرمایا جہالت کو فرمایا سب سے پہلے جہالت کو ختم کروں گا اس لیے کہ سب سے بڑا دشمن انسان کا اس کی جہالت آئے 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 لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک خوبصورت جملہ سنو گئے میرے آقا نے فرمایا لو علمتم ما فی طلب العلم لطلبتموه ولو بصفق المہج وخوز اللجج امام سجاد علیہ السلام فرمارے اگر تمہیں پتا چل جائے کہ طلب علم میں کیا عظمت ہے طلب علم میں کیا فضیلت ہے تو تم علم کو حاصل کرتے اپنی جان پر کھیل کر خون کا دریاء عبور کر کے بھی تم علم کو حاصل کرتے ہیں یہ بھئی اٹھاؤ کس کا یہ خون خراب کر رکھ سلوات پڑھیں بلندہ آواز سے اگر تمہیں پتا چل جائے طلب علم میں کیا ہے خون کے دریاء عبور کر کے بھی تم علم کو حاصل کرتے ہیں شیو تم پہ کرم ہے اللہ کا اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں مجلس کی صورت میں ایک مکتب عطا کر دیا جو مکتب علم ہے بتاؤ کہیں دنیا کے کسی اور مذہب میں ایسی دانشگاہ ہے ایسا مدرسہ ہے ایسی یونیورسٹی ہے دنیا کے جو ادارے ہیں دنیا کے جو سکول ہیں ان کی شرائط کیا ہیں آپ جانتے ہیں یہ ایک ہی ایسی انوکھی دانشگاہ ہے ایک ایسا انوکھا مکتب ہے جس میں بچے بھی ہیں جس میں جوان بھی ہیں جس میں بوڑے بھی ہیں جس میں عورتیں بھی ہیں جس میں مرد بھی ہیں ہر شنو سال کا تعلق رکھنے والا فرد اس مکتب میں موجود ہے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہر فرد اپنی ظرفیت اپنی بسات کے مطابق کچھ لے کے جاتا ہے لے کے جاتا ہے یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے گلی گلی گھر گھر کچھا کچھا وہ مدرسہ کھل گیا ہے میرا یہ دعویہ قوم شیعہ کے پاس جتنی بھی معلومات ہیں مذہب کے بارے آئیمہ کے بارے اہل بیت کے بارے تاریخ کے بارے دین کے بارے پچانمیں فیصد معلومات اسی مجلس حسین کا صدقہ ہے ایسا ہے یا نہیں یہ اسی مجلس امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے خوش نصیب ہیں جو وقت نکالتے ہو مجلس کے لئے اور نہ چھوڑی اس مجلس کو یہ ایک امانت ہے ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے یہ امانت ہم تک پہنچائی مجلس حسین کا راستہ دکھایا ازا خانہ شبیر میں ہمیں لے کے آئے اب ہم نے یہ امانت اگلی نسلوں کو منتقل کرنی میں ہمیشہ کہا کرتا میں ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں ایسے گھرانوں کو ماں باپ مومن شیعہ اولاد دشمن اہل بیت بن گئی اولاد رہے اہل بیت کو چھوڑ چکی اور میں نے جو تحقیق کی مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایسا ہوا کیوں ایک دن مجلس میں لے کے نہیں گئے ایک دن بھی مجلس میں اولاد کو لے کے نہیں گئے آج سکول کالج کا باہر کی دنیا کا اور خصوصاً یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے توجہ کر رہے ہو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے مولا امیر المومنین کا ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت چونکہ ماسون کی نگاہ تو قیامت تک کے حالات پر ہے میرے مولا کا ایک جملہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے تقاضوں پر نہ کرو جو تیری اولاد کا زمانہ ہے اس زمانے کے تقاضے کے مطابق تربیت کا اب آگیا نیٹ کا زمانہ اور اب آگیا سوشل میڈیا کا دور اور اتنا فاسٹ اور اتنا تیز زمانہ اب اگر تم کہو کہ نہیں ہمارے زمانے میں تو سلیٹ ہوتی تھی اور تختی ہوتی تھی اور اسی طریقے سے بچے پڑھیں تو مقابلہ نہیں کر پائیں گے اس دنیا کا آج میں عرض کر رہا ہوں اگر مجلس حسین میں اپنی اولاد کو نہیں لاؤ گے اگر ازا خانہ شبیر میں اپنے بچوں کو نہیں لاؤ گے اگر اس مجلس اور ازاداری کی راہ نہیں دکھاؤ گے اپنی اولاد کو تو اتنا پروپگنڈا ہو رہا ہے تشیعوں کے خلاف اور شیعت کے خلاف اور اتنے ذہنوں میں زہر بھرا جا رہا ہے کہ ان کا جواب اسی مجلس سے ملنا ہے ان کی طلافی اسی مجلس سے ہونی ہے اور مجلس میں لاؤ گے نہیں ان کا علاج ہوگا نہیں ہوگا کیا وہ زہر دشمنی اہل بیت کی شورت میں ظاہر ہوگا خدا جانتا ہے دشمن کے ساری تدبیروں دشمن کے سارے ہیلوں کا توڑ ازاداری حسین مجلس حسین غنیمت جانو میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس میں وقت تیزی سے بزر گیا ہے میں عالمِ عالم محمد کا تھوڑا سا ذکر کروں عالم محمد کا سارا گھرانہ عالم گھرانہ ہے اور پتہ سارے عالم گھرانے میں عالمِ عالم محمد کا لقب جس ہستی کو ملا وہ والی خوراسان شہنشاہِ عرب و عجم امامِ رضا علیہ السلام محمد و عجم محمد صلوات انتظامیہ سے گزارش یہ تھوڑی سی دھوپ ہے لیکن ڈسٹرب کرتی کل بھی ایسا ہوا آج بھی ایسا ہوا تو مربان نہیں کریں اس کو تھوڑا سا کل سے انتظام کر دیں یا پھر ممبر آگے پیچھے کر لیں یا کوئی چادر یہاں لٹکا دیں شاید انہوں نے کوشش تو کی ہے لیکن جب انہوں نے چادر لگائی ہوگی ممکن دھوپ وہاں ہو اب سورج تو وہاں رہی نہیں رکا نا وہ تو حرکت کرتا تو اس وقت دیکھ لیں کہ کہاں سے آ رہی ہے تو تھوڑا سا اس کو بہتر کر لیں ایک سلوات پڑھ دیں بلندہ بلندہ شامتشد کسی من کی د��고 جاہل کی طرح کرتا ہے وہ مولا میر المومنین سے سنییں سنییں مولا امیر المومنین سے کسی نے پوچھا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے مولا نے حق کی طریف کی تو وہ کہتا ہے سائل مولا باطل کیا ہے فرمایا کہ وہ بحث ہو گیا جب حق کا پتہ چل گیا جو حق کے علاوہ ہے وہ باطل ہیں جب عالم کا پتہ چل گیا آپ کو جو عالم کے علاوہ ہے وہ جاہل سلوات پڑے محمد و عالم عالمِ عالمِ محمد امام رضا علیہ السلام کا لکھ پچیس شوال یا بعض روایات کے مطابق پندرہ شوال پچیس شوال کو امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہے اور گیارہ زکاد یہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے پندرہ دن ہو گئے پچیس سے گیارہ ہا تقیباً پندرہ دن کا فاصلہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے پندرہ دن بعد امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی امام صادق علیہ السلام بستر شہادت پر تھے اس وقت امام نے ایک حسرت کی میرا اللہ کاش مجھے اتنی محلت مل جاتی کہ میں عالم عالم محمد کی زیارت کر کے دنیا سے جاتا شہنشاہ عرب و عجم میں زیارت کر کے دنیا سے جاتا آپ جانتے ہیں وقت زیادہ نہیں رہا آپ جانتے ہیں کہ میں ٹھیک دو بجے بیٹھ جاتا ہوں دو بجے آپ محبت فرمائیں چاند دن ہیں گزر جائیں گے پر وقت تشریف لیں آئیں اگر پانچ منٹ پہلے آ جائیں گے میری حوصلہ فضائی ہو جائے گی مامون نے امام رضا علیہ السلام کو والیہد بنایا تھا اب باسی انہیں اترازات کیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے بار خلافت اور حکومت اولاد فاطمہ کو منتقل ہو جائے توجہ چاہ رہا ہوں فرمایا فرزند زہرہ جیسا کوئی قابل فرد ہے تو لاؤ مقابلے میں مقام مروع میں امام رضا علیہ السلام اسے مناظرے کے لئے ایک دن تیہ ہوا میں امام رضا علیہ السلام کا وہ تھوڑا سا مناظرہ سنانا چاہتا ہوں آقا کے وہ علمی مقام کو سنانا چاہتا ہوں اللہ اکبر ہوا کیا بعض مورخین نے یہ لکھا مامون نے پوری دنیا سے مختلف مذاہب کے علماء جمع کیے مروع میں امام رضا علیہ السلام سے مقابلہ کرنے پوری دنیا کے مختلف مذاہب جس میں مسلمان مذاہب بھی غیر مسلم مذاہب دہریہ تھے زرتشت تھے صابعین تھے ستارہ پرست تھے محدثین تھے فلسفی تھے متقلمین تھے نہ جانے جانے کون کون سے مذاہب جتنے مذہب تھے اس وقت سارے مذاہب کے علماء یہودی آئے عیسائی آئے دہریہ آئے سارے مذاہب کے علماء کٹھے کیے کہ امام رضا کو اگر آجز کر دیں میں ولی اہدی سے انہیں الگ کر دوں توجہ چاہرہوں ہرسمہ ہرسمہ ابن عائن جو حضرات زیارات کے لئے گئے ہو مشہد سے بہر ایک پہاڑی پہ آقا کے اس غلام کی قبر مزار ہے جناب ہرسمہ ہرسمہ کو جب پتا چلا کہ دنیا کے مختلف مذاہب کے علماء کٹھے ہو رہے ہیں تو ہرسمہ امام علیہ السلام کو خبر دینے کے لئے آیا دوڑتا ہوا ہامتا قامتا ہوا آیا فرزند رسول ایک اہم خبر ہے مولا نے فرمایا کیا خبر ہے آقا مامون نے پوری دنیا سے مختلف مذاہب کے علماء کو اکٹھا کیا ہے آپ سے مناظرہ کرنے کے لئے فرمایا تو پھر ہرسمہ اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے کہتا ہے مولا میں تو اس لئے آیا ہوں آپ کو اطلاع دوں کہ آپ بھی تیاری کر لے سرکار رضا علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا ہرسمہ تیرے امامت کے متعلق یہی معرفت ہے فرمایا ہرسمہ امام دنیا میں تیاری کا محتاج نہیں امام کا علم نقد ہے وَقُلَّ شَيْنَ حَسَيْنَاهُ فِي امَامٍ مُبِينَ اللہ نے دنیا کائنات کی ہر شئے کا علم امام مبین میں رکھا ارز کرتا ہے مولا مجھے یہ پریشانی نہیں ہے کیا پریشانی ہے مولا مجھے پریشانی یہ ہے ممکن ہے آپ جو ان کو جواب دیں قرآن و سنت سے ممکن ہے آپ کی وہ دلیلوں کو رد کر دیں آقا نے فرمایا ہاں اگر میں قرآن اور حدیث سے جواب دوں تو رد کرنے کا حق رکھتے ہیں لیکن سننا سننا مولا نے فرمایا ہر سما اگر میں ان کی باتوں کو اور ان کے سوالوں کا جواب انہیں کی کتابوں سے دوں پھر تو ان کے لئے کوئی راہ فرار نہیں ہوگی بس دنیا سے علماء جمع ہو گئے دن تیہ ہو گیا دربار سج گیا اور محمود نے امام علیہ السلام کو مرعوب کرنے کے لئے کہا کہ کوئی حضرت کے استقبال کو نہ اٹھے کوئی دربار کے پردے نہ ہٹائے تاکہ حضرت کو مرعوب کیا جا سکے دربار سج گیا علماء جمع ہو گئے مامون نے اپنے غلام کو بھیجا کے جاؤ امام رضا علیہ السلام کو بلاؤ کہ دربار اور علماء آپ کے انتظار میں ہیں اب مامون کا غلام پہنچا سرکار رضا علیہ السلام کے پاس میرے آقا نے فرمایا تم جاؤ میں آتا ہوں امام رضا علیہ السلام نے اب دربار جانے کی تیاری شروع کی تیاری کیا تھی پیغمبر کی قبع زیب تن کی پیغمبر کا امامہ سر پہ رکھا پیغمبر کی عبادوش پر لی پیغمبر کی نعلین زیب پا کی پیغمبر کا آسا ہاتھ میں لیا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ رضا مصطفیٰ بن کے دربار کی طرف چلے رضا مصطفیٰ بن کے دربار کی طرف چلے دربار کے دروازے پر پہنچے ہوا نے بڑھ کے پردے ہٹائے فرزند زہرہ نے پہلا قدم دربار کے اندر رکھا پیشانی مبارک سے وہ نور ساتھ ہوا کہ خود معمون تازین کے لیے مجبور ہوکے اٹھا معمون کو اٹھنا تھا پورا دربار فرزند زہرہ کی تازین کے لیے کھڑا اللہ اکبر یا رسول اللہ برائے خشنودی محمد وعال محمد قلانتہ السلام دربار تو نہیں رہے عزرات معمون نے اپنے پہلوں میں امام رضا علیہ السلام کو جگہ دی سب سے پہلے جو تفصیل سے اس مناظرے کو پڑھنا چاہے وہ بحار الانوار کا رخ کرے اور بحار میں تفصیل سے یہ سارا مناظرہ موجود ہے اور اعیون اخبار رضا میں یہ سارا مناظرہ موجود ہے معمون نے اپنے پہلوں میں جگہ دی سب سے پہلے دس یہودی علماء سامنے آئے راسل جالوت ان کا سب سے بڑا عالم تھا امام کے سامنے آئے اور ان کی زبان تھی عبرانی تو زہریں پھر ترجمان ہوتے تھے راسل جالوت نے معمون سے کہا کہ یہ تو عربی زبان ہے اور ہماری زبان عبرانی ہے تو ان سے مناظرہ گفتگو کیسے ہوگی ہماری امام رضا علیہ السلام نے اس کی بات سن لی معمون کے جواب دینے سے پہلے سرقار رضا علیہ السلام نے راسل جالوت کو خطاب کر کے ایک جملہ فرمایا راسل جالوت تو بے شک اپنی جہالت کا اطراف کر تجھے عربی نہیں آتی تو بے شک اپنی جہالت کا اقرار کر لیکن جہالت کو ہماری طرف منصوب نہ کر جب عبرانی میں گفتگو امام نے کی راسل جالوت حیران ہو گیا فرزند رسول آپ عبرانی زبان ہماری زبان بھی جانتے ہیں فرمایا سن امام اللہ کی طرف سے مخلوقات کے لیے حجت ہوتا ہے جو مہجوج کی زبان نہیں جانتا وہ حجت کیسے بن سکتا صرف انسانوں کے زبان نہیں جانوروں کے زبان بھی بہار میں امام بہار میں مرہوم مئیسی نے اس روایت کو ذکر کیا امام رضا علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما تھے ایک چڑیہ آئی امام کے سامنے پر پھڑ پھڑا رہی تھی چون چون کر رہی تھی چڑیہ اڑی امام رضا علیہ السلام اس کے پیچھے چلے لوگوں کو سمجھ آگئی کہ چڑیہ نے کچھ آقا سے کہا ہے اور امام رب اس کے پیچھے جارے ہیں لوگوں نے پوچھا فرزند رسول یہ چڑیہ کیا کہہ رہی تھی میرے مولا نے فرمایا میرے پاس فریاد لے کے آئی تھی اور چڑیہ کہہ رہی تھی فرزند رسول گھوشلے میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک سامپ انہیں کھانے کے لیے بڑھ رہا ہے آپ حجت خدا ہیں میرے بچوں کی حفاظت فرم امام ہوتیو عالم بکل لغت من لغات دنیا دنیا کائنات میں بولی جانے والی ہر زبان کو امام سمجھتا ہے چین پرن کی زبان کو امام سمجھتا ہے یہودی علماء سے گفتبو شروع ہوئی سرکار رضا علیہ السلام نے ان کی زبان میں پہلا سوال کیا دس یہودی علماء سامنے بیٹھے تورات ان کے ہاتھوں میں سرکار نے سوال کیا یودی علماء بتاؤ تورات کے حافظ ہو یا ناظرہ پڑھنا جانتے ہو اللہ جانتا ہے اسی سوال نے انہیں مبہود کر دیا فبہت اللذی قفر کافر مبہود ہو کر رہ گئے رسول جالوت کہتا ہے ہم تو ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں ہمیں تورات حفظ نہیں ہے سرکار نے فرما یہودی علماء ایسا کرو فلان سفر نکالو جس طرح قرآن کی تقسیمیں پارے ہیں سورتیں ہیں جو تورات کی اور بائبل کی جو تقسیم ہے وہ سفر کہلاتے تھے پہلا سفر دوسرا سفر تیسرا سفر ان تھا ہی توجہ چاہوں سرکار رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ فلان سفر نکالو میں زبانی پڑھتا ہوں تم تورات سے دیکھو یہودی علماء نے تورات کو کھولا امام رضا علیہ السلام نے پڑھنے شروع کیا ایک رکوع کے لگ بھگ جب تورات کو پڑھا اب سرکار نے فرمای یہودی علماء تمہیں اس کتاب کا واسطہ اور اس کتاب کے لانے والے نبی موسیٰ کا واسطہ سچ سچ بتانا جو کچھ میں نے پڑھا تورات میں ہے بھرے دربار میں یہودی علماء نے اقرار کیا جو کچھ آپ نے پڑھا دربار میں ہے پھر سرکار رضا نے فرمای یہودی علماء تمہیں اس کتاب کا واسطہ اور اس کتاب کے لانے والے نبی موسیٰ کا واسطہ سچ سچ دربار کو بتاؤ کیا جو کچھ میں نے پڑھا اس میں میرا حلیہ بیان نہیں کیا گیا میرا حلیہ بیان نہیں ہوا کہ نبی آخر الزمان کا آٹھوں جانشین ہوگا جن کا حلیہ یہ ہوگا جن کے شمائل یہ ہوگا جن کا لباس یہ ہوگا جن کی شکل و صورت یہ ہوگا بے شک آپ کا حلیہ بیان ہوا خدا جانتا یہودی علماء نے طورات کو ایک طرف رکھا حضرت کی عظمت کا اقرار کرتے ورز کرتے ہیں فرزند رسول اپنے نانا کا کلمہ بھی پڑھا اپنے نانا کا دین بھی سکھا یہودی علماء سے اپنی حقانیت کا کلمہ پڑھایا امام رضا علیہ السلام یہودیوں کے بعد عیسائی آئے جاسلیک سب سے بڑا ان کا پادری تھا عیسائیوں کا جاسلیک جاسلیک سامنے آیا اور سرکار سے ایک سوال کیا اور وہ سوال کیا جس سوال پہ وہ بڑے بڑے مسلمانوں کو لا جواب کر چکا تھا اور سوال یہ کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کے نبی مانتے ہیں مولانہ فرمایا آپ بے شک مانتے ہیں انجیل کو کتابِ خدا مانتے ہیں فرمایا بے شک مانتے ہیں اب جاسلیک نے چلا کی کہا کہ کہنے لگا اس کا معنی یہ ہے آپ بھی عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں آپ بینجیل کو کتاب خدا مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کی نبوت ہو گئی متفق علیہ ہاں تمہارا بھی اتفاق ہے ہمارا بھی اتفاق ہے لیکن محمد مصطفیٰ کی ایک سلوات پڑھیں آقا کی زیادہ ان کی نبوت تم نبی مانتے ہیں ہم نہیں مانتے لہٰذا ان کی نبوت ہو گئی اختلافی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہو گئی اتفاقی یہ کامن سنس ہیں اس اصول کی بنیاد پر دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں لہٰذا جو اتفاقی ہے وہ لے لو جو اختلافی ہے وہ چھوڑ دو توجہ چاہ رہا ہوں سرکار رضا علیہ السلام نے فرمایا جاسلیک یاد رکھ اگر تو یہ بات کرتا ہے یاد رکھ ہم اس عیسیٰ کی نبوت درج ہے تیرا عیسیٰ اور ہے ہمارا عیسیٰ اور ہے تیرا عیسیٰ وہ ہے جس نے آنے کی بشارت نہیں تھی جاسلیک کو لا جواب کیا اپنی عظمت کا کلمہ پڑھایا کیا کروں وقت نہیں رہا بس دو جملے ذکر مصیبت کے عرض کرتا ہوں اٹھائیس رجب کو بہن بھائی نے اکٹھا مدینہ چھوڑا تھا خاندانِ اطرت تحارت کی دو محترم و معزز بی بیاں دیکھ پتہ چلا نا کہ حسین سفر پہ جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی پھوپی جنابِ امہ حانی قریب آئیں فرمایا بیٹا حسین تو سفر پہ جا رہا ہے جی پھوپی امہ بیٹا کچھ دنوں کے لئے سفر ملتوی نہیں کر سکتا کیوں پھوپی امہ کیا ہوا فرمایا بیٹا حسین میں نے آلِ محمد کے گھرانے میں عجیب دستور دیکھا ہے جب بھی اس گھرانے پہ کی مصیبت آئی ہے قومِ جنات کی عورتوں کو نوحہ میں نے سنائے ان کے رونے کی آوازیں میں سنتی ہوں تیرے نانا کا جنازہ اٹھا قومِ جنات نے گریہ کیا تیری ماں زہرہ کا جنازہ اٹھا ان کے نوحے کی آوازیں میں نے سنی تیرے بابا کا جنازہ اٹھا پھر انہوں نے گریہ کیا تیرے بھائی کا جنازہ اٹھا بیٹا تو سفر کی تیاری کر رہے میں قومِ جنات کے نوحے سن رہی ہوں میں ان کے رونے کی آوازیں سن رہی ہوں میرا دل ڈرتا ہے کہیں آلِ محمد پہ پھر کوئی اور مصیبت نہ آ جائے بیٹا کچھ دنوں کے لئے سفر ملتوی کر دو فرمایا پھوپی امہ نانا کا دین نہیں بجتا اگر حسین یہ سفر نہ کر پھوپی امہ یہ سفر ناگزیر ہے مجھے یہ سفر کرنا ہے نانی پھوپی کو تسلی دی اب جنابِ امِ سلمہ ام المؤمنین امِ سلمہ امامِ حسین کی نانی یہ وہ بیبی ہیں جنہوں نے بچوں کی طرح امامِ حسین کو پالا ہے اصا کے سہارے چلتی چلتی قریب آئیں حسین بیٹا حسین بیٹا میں نے سنا ہے تو سفر پہ جا رہے جی نانی امہ فرمایا بیٹا میں تمہیں سفر سے روکتی نہیں جس طرف تمہارا جی چاہے چلے جانا لیکن عراق کا سفر اختیار نہ کرنا کیوں نانی امہ فرمایا حسین بیٹا میں نے تیرے نانا سے سنا ہے عراق پر ایک سرزمین ہے جسے کربلا کہتے ہیں اور تیرے نانا نے مجھے یہ بتایا تھا کہ کربلا کے میدان میں بلا جرم و خطا تین دن کا بھوکا پیاسا میرا حسین زبا کر دیا جائے گا بیٹا کربلا کا عراق کا سفر اختیار نہ کرنا اس وقت عرض کی نانی امہ میرے نانا نے تو آپ کو کربلا کی خبر دی ہے نانی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کربلا دکھا سکتا ہوں یہ ہنگلیاں میرے آقا نے فضاء میں بلند کی سرزمین کربلا سمٹ کے سامنے آئی امام حسین نے تعرف کرانا شروع کیا نانی وہ دیکھ رہی ہو دریائے فرات بہ رہا ہے نانی یہ وہ کنارہ ہے جہاں میرے عباس کے بازو کٹیں گے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں علی اکبر کے کلیجے میں برچی لگے گی نانی وہ مقام ہے جہاں میرے قاسم کا لہشہ پامال ہوگا نانی وہ مقام ہے جہاں علی اصحر کے گلے میں تیر لگے گا نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں میں زلجنہ سے اتروں گا ایک ایک شہد کی مقتل دکھائی اجازہ امام مقصخاق کربلا کو اٹھایا اور نانی کے حوالے کی نانی اماں جہاں نانا کی دی ہوئی خاق رکھی ہے اسی شیشی میں اس خاق کو بھی رکھ لیجئے اور نانی اماں جب تک خاق خاق رہے سمجھنا آپ کا حسین زندہ ہے اور جب یہ خاق خون تازہ میں تبدیل ہو جائے سمجھنا حسین مارا گیا ازاداروں چلے گئے امام حسین مکہ اور مکہ سے کربلا جناب ام سلمہ کا معمول تھا ہر نماز کے بعد شیشی کو اٹھا کے دیکھتی تھی خاق خاق نظر آتی تھی دل مطمئن رہتا تھا میرا حسین زندہ ہے میرا حسین زندہ ہے ازادار آ گیا آشور کا دن نماز ای آسر کا وقت تھا جناب ام سلمہ آرام کر رہی تھی عالم خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی لیکن آج انداز عجیب تھا پیغمبر کے سر سے امامہ اترا ہوا پیغمبر کی ظلفوں میں خاک پیغمبر کی ریش میں خاک اور زار و قطار روتے ہوئے عرض کیا رسول اللہ آپ کی یہ قیفیت کیسے فرمایا ام سلمہ تو سو رہیے میرا حسین کربلا میں مارا گیا میرا حسین زبا ہو گیا اور میں اپنے بیٹے حسین کی قبر تیار کر کے کربلا سے آ رہا ہوں ام سلمہ خواب سے اٹھی دوڑ کے شیشی کو دیکھا خون تازہ اُبل رہا تھا وَا مُحمدہ وَا حسینہ وَا عَلِيَّا عَلَى عَلَانَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مَسْحِ عَلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلَبِينَ قَلِبُونَ عَلَى 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 الْقَوْمِ الظَّالِمِ